اسلام علیکم میرا نام ایویس عباسی ہے اور میں گریس لینڈ ہاؤسنگ سوسائٹی کا انویسٹر ہوں اور تقریباً سات سال سے دوبیر کی ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا ہوں اور پاکستان سے بسیکلی میں مری سے ہوں میرے پاس کچھ پیسے تھے جن کو میں انویسٹ کرنا چاہ رہا تھا نیو اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے قریب پھر میں نے کافی ساری سوسائٹی کو آن لائن چیک کیا کافی سارے لوگوں سے بات کی کافی سارے لوگوں سے انفورمیشن لی اس کے بعد میں نے کچھ ہاؤسنگ سوسائٹی کو سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد پھر میں نے اپنے فادر کو ویزٹ کرنے کے لیے بھی جا وہاں پہ ان تمام سوسائٹی سے جو سب سے زیادہ جو اچھی سوسائٹی میرے فادر کو لگی وہ تھی گریس لینڈ ہاؤسنگ سوسائٹی الحمدللہ پھر میں نے وہاں پہ پانچ ملے کا ایک پلات بک کیا اچھا خاصا ریٹرن آیا مجھے شارٹ ٹائم میں پھر اس کے بعد میری انویسمنٹ تھی ایک اور سوسائٹی میں جس کو میں نے ٹرانسفر کیا گریس لینڈ ہاؤسنگ سوسائٹی میں اس کی وجہات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں ریزن یہ تھا ایک تو یہ جو سوسائٹی ہے یہ اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے بہت قریب ہے پھر لاہور پشاور موٹر وے جو ہے اس سے تقریباً دس منٹ کے مسافت پر واقع ہے یہ اس کے علاوہ ان کے پاس تمام انویسیز موجود ہے گورنمنٹ کے ریلیونٹ آثوریٹی سے اس کے علاوہ یہ لوگ مین فتح جنگ روڈ پر فاعل کرتے ہیں اور سب سے مزید کی بات جو سوسائٹی کی یہ ہے کہ آپ جو بھی جو آپ پلاتز بائے کریں گے ڈے فز سے ہی آپ کو اس کا نمبر اور اس کا سٹریٹ نمبر الارڈ کر دیا جائے گا کوئی یہاں پر فائل والا چکر نہیں ہے اس کے علاوہ جو لینڈ جو زمین ہے ان کے نام پہ ہے وہ آپ لینڈ ڈیپارٹن میں جا کے چیک کر سکتے ہیں جتنی بھی زمین ان کے نام پہ ہے اور نو ڈاوٹ ڈیولپمنٹ آؤٹ کلاس ہے بہت اچھی ہے اگر آپ بھی میری طرح نیو اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے پاس انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ہائلی ریکومنٹ کروں گا گریس لینڈ آوچن سوسائٹی آپ وہاں پہ وزٹ کیجئے ان کی لوکیشن چیک کیجئے اس کے علاوہ جو ان کا جو ڈیولپمنٹ کا جو میار ہے جو سوسائٹی کا میار ہے وہ چیکیجئے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو وہ جگہ پسند آئے گی اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ دوبئی میں کام کرتے ہیں جاورسیس پاکستانی ہیں دوبئی یو اے اے میں جو کام کرتے ہیں وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں مجھے ویڈس اپ یا مجھے ٹیکس کر سکتے ہیں اور تقبط ساری جتی بھی انفرمیشن ہے وہ مجھ سے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو آگاہی آسل اچھے پروجیکٹ کے بارے میں نہ تو میں گریس لینڈ ہاؤسنگ سوسائٹی کا ایجنٹ ہوں نہ میں گریس لینڈ ہاؤسنگ سوسائٹی کا شیئر ہولڈر ہوں اور نہ ہی میرا تعلق کسی ریل اسٹیٹ ایجنسی سے ہے اور آخری بات یہ کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنی فیس بک پیجز پر شیئر کیجئے اپنے فرنڈ کے ساتھ شیئر کیجئے اپنے فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی اچھے پروجیکٹ کے بارے میں آگائی ہو وہ بھی اچھی جہاں پر انویسمنٹ کریں تاکہ ان کو فیوچر میں جا کے اچھا ریسپونس ملے اچھا ریٹرن ملے تینکیو ورڈ مچ اور گوڈ لکٹیو